اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کے طرف جو ملاوٹ سے جڑی ہوئی انوکی خبر ہے سماج میں اکثر لوگ زیادہ روپیہ کمانے کے لالچ میں دوسروں کی زندگی میں ہونے والے نقصان کی پرواح کیے بینا ملاوٹی پدارت بیجتے ہیں ایسا ہی ایک معاملہ ہی ماچل پردیش کے ویلاسپور زلہ سے سامنے آیا ہے جہاں ایک فلور مل سے ملاوٹی آٹا سپلائی ہونے کی خبر آئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ویلاسپور زلہ کے گھوماروین ٹاؤن کے سیویل سپلائی ڈپارٹمنٹ کے فوڈ انسپیکٹر وینوت کپل نے ویلاسپور کے فلور مل کے گودام میں ریڈ ماری تو وہاں ملاوٹی آٹا ملا جب اس آٹے کی جانچ کی گئی تو اس میں ریت ملی ہونے کا اندیشہ ہوا انہوں نے موقع پر ہی ملاوٹی آٹے کی چپاتی بنوائی اور مل کے مالک کو کھانے کیلئے کہا مل کے مالک نے کھانے اس انکار کر دیا یہ معاملہ اس طرح سے سامنے آیا جب ویلاسپور فلور مل نبے کنٹل آٹے کی سپلائی گھوماروین ٹاؤن کے گودام میں کی گئی تھی اس معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے فوڈ انسپیکٹر نے بتایا کہ کافی دنوں سے ملاوٹ کی شکایت آ رہی تھی اس لئے کارروائی کی گئی اور یہ آٹا آگے سرکاری ڈیپو میں سپلائی کیا جانا تھا آپ کو بتا دیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند کرتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکہ دینے والا سورگ میں نہیں جائے گا ہمیں اسلام کے آئیڈیاز کو فالو کرنا چاہیے تب ہی سماج خوشحال اور صحت مند بن پائے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی